دیدی کے علاوہ ٹیکنکلی کسی کو نہیں بتا کہ میں انڈیا جا رہا ہوں سب کو ڈپا کروں گا کل ایک ساتھی اے صحیح ہے اوہ بھائی صاحب مرسیڈیز آئی ہے کیا بات ہے اوبر ایکسل میں دیکھ رہے ہو مرسیڈیز میں جائیں گے رونا مطلب میں جاؤں گا یہ دیکھو بھائی پریمیوم اکانومی والوں کی بھی الگ لائیں اور بزنس کلاس والوں کی بھی تو مجھے تو جانا ہے بزنس کلاس میں چلو جی چلے بزنس کلاس لاؤنج میں پہلی بار دیکھے تو جرا کیا ہے اوبر بیڈروم اینڈ سپا بھی ہے اس میں بہا یار مزی آ جائیں گے پھر تو جبکہ میں ویسے چیک کر رہا تھا نا اگر بزنس کلاس ٹیکوٹ تو بھائی وہ دکھا رہا تھا دو لاکھ دس ہزار روپے کی اور مجھے کتنے یہ پڑ گئی صرف باقی ایک بار پھر سے دیکھ لو بھائی بزنس کلاس کا کیبن کچھ اس طرح سے لگتا ہے ہیلو جی ہیلو کی حال چال آپ سبی کے بھائی آج لینڈن میں تھوڑا ٹمپریچر اچھا ہو رہا ورنہ تین دن سے آج ہی خطرناک والی گرمی پڑھ لی تھی بہت آج اتنی گرمی نہیں لگ رہی اور بھائی آج کا اور جو اگلا ولوگ ہے نا وہ بہت زیادہ سپیشل ہونے والا اس سے پچھلے ولوگ میں میں نے نا بتایا یعنی کی میں ایکچول میں آج یعنی کی بھائی 6 ستمبر 2023 کو لینڈن سے انڈیا جا رہا ہوں تو جی ہاں یہ اپنی ٹرپ کا لازدین ہونے والا ہے اور میں نے پچھلے ولوگ میں جان پوچھ کے گیارہ تاریخ گیارہ تاریخ اس لئے بولتا رہا تاکہ گھر والوں کو پتا نہ چلے تو آج میں چھے تاریخ کو فلائٹ پکڑ کے سات تاریخ کو پہنچ جاؤں گا اور گھر والوں کو ایسے ڈپا کر دوں گا کہ سرپرائز میں پہنچ گیا بھائی سب ان کا الگی ریاکشن آئے گا کیونکہ ان کی اکوڈنگ ابھی میں 5-6 دن بعد آنے والا ہوں تو نیکس لیول والا کریزی والا مزا سانے والا ہے باقی یہ بھائی سینٹر لینڈن میں وہ ایری ہے جہاں پہ میرا اپارٹمنٹ میں نے رینٹ پہ لے رکھا اور ایک اچھی چیز یہ ہے کہ بھائی میں جو ہے نا وہ انڈیا جا رہا ہوں بزنس کلاس سے وستار آئے ائرلائنز کی جی ہاں بھائی لوگ بہت سستے میں بزنس کلاس پڑ گی میرے کو کتنے کی اور کیسے پڑی وہ میں بتاؤں گا اور ساتھ ہی ساتھ بزنس کلاس میں پورا بیڈ ویڈ ایسے فلیٹ ہو جاتے بھائی رات کو سوتے سوتے وہ سارا ایکسپیرینس آپ کو اس والے ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا اور جو فیملی ریاکشن ہے وہ اگلی ویڈیو میں جا رہا ہوں بس ہیلو بول دو سب کو ہیلو میں کروں ویڈیو میں ہیلو بول دو سب کو ہیلو نا نا نمبر نہیں آیا ایک ویڈیو میں ممی کا نمبر دیکھ گیا تھا ویڈیو کول میں نہیں گاڑی میں بیٹھا تھا جب تو کئی لوگ فون کرنا شروع کر دیا پھر میں نے ہٹا دیا پاپا بھی ہے پاپا بھی کر دو ہیلو جی ہیلو سب کو ہیلو میں اب تو پانچھے دن ہی رہ گئے آنے کے لیے ٹرپ کمپلیٹ چار مہینے دور مطلب ہوئے 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 ایسا لگ رہا ہے چار مہینے بعد واپس ہوں گا پانچ دن بعد دیکھ دیکھو ہیہہاں ہیہہہاں آہ وہ ہی تصو چار مہینے نکل گئے پتہ بھی نہیں چلا بھائی ہی نے کیا پتہ بھائی کہ میں آج ہم لگ کل چوب آ جا ہوں مجھے لو جی لو اپنی کیاپ بھی آ گئی ہے ہیترو ایرپورٹ سے ہے جو کہ یہاں سے چاریس پین تالیس منٹ دور ہے اور رات کے دس بجے کی فلائٹ ہے تو آج پورا دن خالی تھا تو میں نے کہا شوپنگ اوپنگ جو بھی کرنی ہے نا وہ سب نپٹا لیتا ہوں اور آج میں واپس جا رہا ہوں یہ بات صرف دیدی کو پتا ہے کہ ہاں میری فلائٹ آج کی باقی کسی کو نہیں بتایا بھائی میں نے تو چل کے شوپنگ اوپنگ کرتے ہیں سب کے لیے اور پھر اس کے بعد واپس آئیں گے اپارٹمنٹ میں میں نے چیک آؤٹ جو ہے نا وہ لیٹ کا کروا دیا پانچ بجے تک ہے میرے پاس تو ساری پیکنگ ویکنگ کمپلیٹ کر کے پانچ بجے تک نکل لوں گا ائرپورٹ کے لئے تاکی چھے بجے پہنچ جاؤں وہاں پہ اور پھر مطلب تین گھنٹے تو لگی جاتے بھائی اتنے گیجٹس ہوتے ہیں نا تو سیکیورٹی چیک میں ٹائم لگتا ہے ہیلو جی ہیلو کیا ہل چال ہیلو جی ہیلو ہیلو جنماز میں بھی آج تو ہیلو جنماز میں بھی آج تو میں نے اس کون تیمپل میں ہاں یہ ہی تو ہے پاس میں تو یہ کیا اوکسورٹ سٹریٹ ہے یہ پوری یہ سٹیشن ہے میں ٹوٹنم کورٹ روڈ یہاں سے نکلو گے تو یہ پوری اوکسورٹ سٹریٹ وہ لیکھا بھی آج اوکسورٹ دیکھو وہ لکھا ہوا یہ کافی فیمز سٹریٹ ہے بھائی لندن اوکسورٹ دیکھو نکلتا ہی پرائی مارک مل گیا اور مکڈوناللز مکڈوناللز مل جائیں گے کپڑے اے کھانا تو میں نے بلوگ میں تو بتا دیا کہ آج جا رہا ہوں پر گھر پہ کسی کو نہیں پتا یہ بلوگ تو بعد میں آئے گا نانا ان کو پتا نہیں لگنا چاہیے جیسے بندے کی انچوشن آنے جاتی اندر وہ فیل آجاتی ہے تیرے سبسکرائبر میں کسی نے کمنٹ نہ کر دیا کل میٹب میں میں نے لوگوں کو بتا دیا تھا کہ میں آج جا رہا ہوں رات کو بٹ انہوں نے نہیں کیا ہوگا پھر بھی ٹھیک ہے اور یہ لوگ تو میرے گھر پہنچنے کے پانچھے دن بعد آئے گا دیدی کے علاوہ ٹیکنکل ہی کسی کو نہیں بتا کہ میں انڈیا جا رہا ہوں سب کو ڈپا کروں ہوں بھائی صاحب بس دیکھو کیا مس لگ رہی ہے چلو پرائی مارک سے شروع کرتے ہیں شوپنگ کمپلیٹ کریں اپنے پاس دو گھنٹے ہی ہے میکس ٹو میکس کیونکہ چار بجے ہمیں پہنچنا ہے اپنے ہوتل میں تاکہ پیکنگ بھی کر سکے میرے فیوریٹ سٹور پرائی مارک میں چلتے ہیں پہلے ہیک دو پینٹس لینی ہے کیا ہوڑی ٹی شیٹس تو نہیں لینی مجھے صرف پینٹ لینی ہے کیونکہ یہاں پہ جو یہ ملتی ہے بھائی صاحب جوگرز وغیرہ بہت صحیح ہے انڈیا میں ایسا کلیکشن ملنا یہاں سے چار پانچ جوگرز لے کر جام ہوں اچھے سے جوگرز کارگوز جینس جو کہنا چاہو یہ نیچے والی فلور پہ لڑکیوں کا ہے سارا ہمیں اوپر جانا ہے نیچے کی طرف ہے بھائی کلیکشن پورا لڑکو کا اوپر تو لڑکیوں کا تھا بھائی صاحب اچھا کلیکشن لگ رہے ہیں ہاں پہ تو مزیدار ایک دم سمر والا آگیا پروپ پر ہے نا بٹ ٹی شیٹ وی شیٹ پہ نظر نہیں مارنی سیدھا چلتے ہیں بھائی یا لوہر والے کے لئے دیکھو یہ رہا بھائی کارگوز کا پورا یہ بھی میں نے لے رکھی ہے یہ بھی لے رکھی ہے یہیں سے لیتی پرائمارک سے یہ کلر بھی لے رکھا ہے یہ نہیں لیا یا ہاں یہ سہی لگ رہا ایک یہ لے لیتا ہوں یہ تو نہیں اچھا لگ رہا بھائی یہ بھی ہے میرے پاس یہ بھی ہے میرے پاس ساری لے رکھے میں نے ایک وہ نہیں ہے بس ادھر بھی ہے باقی لیکسی کون کون سے سمجھ آ رہے ہیں یہ چاہیے تھا بھائی کلر بھوٹ ٹائم سے فائنل ہی مل گیا ایل سائز لینا بڑی ہے شف تو اچھا ہی ہے ان کا چلو یہ کھے لیلتا ہوں چلو بھائی پرائمارک سے تو شوپنگ ہوگی پارت کے لیے بھی میری بہن کے لیے بھی اور اپنی جو میں نے پینڈ لیا وہ اب ہم کھا جا رہے ہیں ایک میک اپ کی کون چی دکاں بوٹس پہ رہا رہا ہے بی سے بوٹس پہ رہے ہیں وہاں پہ شوز نہیں ملتے بھائی وہاں پہ میک اپ کا سامان ملتے لیپسٹک وغیرہ تو وہ بھی کافی لوگوں نے مانگوائی ہے لیپسٹک لے کر آنا لندن سے پتہ نہیں کیا یہ ایلگ ہوگا ہے یہاں پہ بھائی ہے بہت چل کہا ہے تو لے ہی چلتے ہیں یہ سب برینڈ تو انڈیا میں نہیں ملتے میبلین وغیرہ تو سیم ہی تو پروڈکٹ ہوں گے یہاں کیا لگ ہے ان میں ایسا ایم ہی ہے میرے گھر والے بھی کچھ بھی مطلب یہ برینڈ سیم ٹو سیم جب انڈیا میں مل رہا ہے الٹا سستے ہوں گے انڈیا میں آن سے پھر بھی چاہیے ہیں اسے چلو اب ٹھیک ہے جو ہے لے لیتے فٹا فٹ بھائی آدھا گھنٹا ہی بچا ہوا ہے فلائٹ کے لیے نکلنا ہے ساڑھے چار بچ چکے ہیں چلو جی فائنلی ساری شوپنگ ووپنگ ڈن کر لی ہے ٹائم لی پہنچ جائیں گے بھائی چار چار بیگ ہے بڑے والے اور پھر پیچھے ٹانگنے والا ہی بیگ ہے تو حالت خراب ہو جائے گی اس میں تو اور کیاب میں ایکسل والی بک کرنی پڑے گی حالکہ اس میں پیسے تو لگیں گے چھ سات ہزار روپے زیادہ ہی لگیں گے ہاں بٹھیک کہ آپ کیا کر سکتے ہیں آخری خرچ ہے یہ شرپ کا اس کے بعد سریدہ شپنگ کا پیسے دینے ہیں شپنگ کی بھی اپ ڈیٹ دوں گا پہلے فٹا فٹ ایئرپورٹ کا کام کر لیا جائے بھائی صاحب اتنا خطرناک جام لگتا ہے مطلب دس منٹ کا رستہ ہوگا اس کے لئے بھی ایک گھنٹہ لگ جاتا اتنی ریڈ لائٹس ہیں یہاں پہ جل جلدی بس پہنچ جائے پہنچ ہی گئے تین منٹ کا رہ گیا صبح جلدی پہنچ گیا تھا اس ٹائم پہ آفیس کی چھٹی اٹھی ہو رہی ہوگی تو اب کیاب میں بھی ویسے تو دکھا رہا تھا گوگل میپ میں ایئرپورٹ جانے تک 45 منٹ مجھے لگ رہا ہے گھنٹے سے اوپر لگ جے گا دیکھو بھائی صاحب کتنا سامان کھل رہا پڑا ہے ایک یہی سوٹکیس بچے جس میں تھوڑی سی جگہ ہے تو آج جتنا بھی سامان سارا خرید ہے سب اس میں ٹھوچنا ہے بھائی کسی طرح چلدے دکھروں کیونکہ وہ بھاری کھڑے ہوئے چیک آؤٹ کے لئے کسی اور کو چیک ان کرنا پڑے گا اس لئے ٹائم بیش نہیں کرنا یہاں سے بھائی صاحب 86 پانڈ دکھا رہا ہے بٹ آنے والی ہے شکر ہے لیٹ نہیں کرنا پانچ دس ہو گئی ہے بھائی دو سو میٹر ہے وہاں سے آئی گی گاڑی ایک میرا پیچھے لیپ ٹوپ بیک بہت سامان ہے وہاں پہ دلی ائرپورٹ میں تو دکھت نہیں ہے گاڑی میں یا پھر اپنے کسی کو بھلا لوں بٹ یہاں پہ پروبلم ہے مجھے لگ رہا ہے گھر والوں کو سرپرائز دینے اور کشف کو بھلا کے بھار گیٹ کھلوانا پڑے گا ورنہا پاپا ہی کھولیں گے گیٹ اگر بیل بجائی پھر اندر جاؤں گا پھر سرپرائز کروں گا مجھے پلاننگ چاہیے او بھائی صاحب مرسیڈیز آئی ہے کیا بات ہے اوبر ایکسل میں دیکھ رہے ہو مرسیڈیز میں جائیں گے ہے کونسی ہے نہیں پتا ڈکی کھولنی پڑے گی پھر لگے چلو جی چلو چلو جی فٹ آگئے ہیں یہاں پہ یہ چار ہو گئے پس ہم سے بھائی بہت گندہ جام لگتا ہے بٹ اس گاڑی میں نا یہ فائد ہے کہ تھوڑی انہوں نے بلیک آؤٹ کروان رکھی ہے تو اندر نا دھوپ نیاری اور ساتھ جاتھ میں اے سی بھی چل رہا ہے ہاں تو گاڑی کا سین بتاتا ہوں آپ کو کیا ہوا دیکھو شپ جو ہے نا وہ ڈیلے ہو گئی ہے دو تین دن اور بٹ جو کسٹم کلیرنس ہے نا ہم نے ان سے بات کری تو وہ کہہ رہے کسٹم کلیرنس میں میرا رکھنا ضروری نہیں ہے میں نے ان سے کل کنفرم کر لیا کل نہیں ایکچون میں پرسو کنفرم کیا تھا پھر اس کے بعد ٹکٹ بک کری فلائٹ کی تو وہ کہہ رہے جو بھی کسٹم کلیرنس ہوئے گی ہم اپنے آپ سنبھال لیں کیونکہ آپ کی گاڑی میں کچھ بھی سمان تو ہے نہیں آپ کھالی گاڑی بھیج رہے ہو پلس انڈیا کی گاڑی ہے اور انڈیا ہی جا رہی ہے تو کسٹم آفیسر اتنی زیادہ دکت کریں گے نہیں وہ سٹیمپ مار دیں گے یہ ٹھیک ہے بٹ پھر بات آئی کہ میرا جو کارنیٹ ہے اور آر سی ہے وہ مجھے کیسے ملے گی اگر میں نکل گیا تو انہوں نے بتایا پچاس پاؤنڈ لگیں گے یعنی پانچ ہزار روپے گیا اس پاس اور وہ انڈیا میں میرا جو کارنیٹ میڈرس ہے نا گھر کا وہاں پہ بھیج دیں گے مجھے کیسے مجھے کیا شپ پہنچے گی انڈیا میں لگ بک پندرہ اکٹوبر یعنی ڈیڑھ ایک مہینے بعد اور کوریار آجے گا کارنیٹ دس پانچ دن میں ہی مطلب ہفتہ دو ہفتے لگا لو تو صحیح ہے اپنے کو یہاں کیوں رکنا فالتو میں اپنا انڈیا جاتے ہیں اور انڈیا میں مست اپنا گاڑی بھی آ جائے گی اکٹوبر میں اور کارنیٹ پھیلے ہی آ جائے گا تو اس لئے میں نے سوچا پھر چلو فائنلی فلائٹ بک کر لیتا ہوں چھے تاریخ رات کی سات تاریخ کو انڈیا پہنچ جائیں گے سات تاریخ کو ہی میرا ایک شوٹ نکلے آیا مطلب پیسے بن رہے ہیں چھوڑ نہیں سکتے ان پیسوں کو تو میں سات تاریخ کو ہی شام کو یا رات کو نکلنا پڑے گا آگے ٹرپ کے لیے ٹرپ نہیں ہے وہ شوٹ کے لیے ہی جانا ہے تین دن کٹ وہ ہے پھر اس کے بعد میں گیارہ تاریخ کو باپیس گھر آنگا تو سوچو مطلب افیشلی تو میں گھر گیارہ کو ہی جا رہا ہوں ویسے دلی ائرپورٹ پہ لینڈ کروں گا گھر جاؤں گا سب کو سرپرائز کروں گا دو تین گھنٹہ کھانا مانا کھا کے پھر نکل جاؤں گا تو یہی ہے بھئی ہے بس ایسے بھاگم دوڑی لگی رہے گی اس کے بعد ایک بار میں آجوں نا گیارہ تاریخ کو پھر میں دس پندرہ دن دن ریشٹ کروں گا بھائی گھر پہ بلوگز بھی میں نے پائلڈ اپ کر لیا ہے دس بارہ تاکہ مجھے شوٹ نہ کرنا پڑے جا کے کچھ ہر والٹرنیٹ ڈیس پہ ویڈیو آتی رہیں گی اس لئے آپ یہ ویڈیو بھی بہت لیٹ دیکھو گے جب تک تو میں مطلب ریشٹ کر رہا ہوں گا گھر پہ مجھے سے لو جی لو فائنلی آ گیا ہے ائرپورٹ ٹائم سے ہی پہنچ گئے یہ دیکھو بھائی چھے تیرہ ہو رہے ہیں بھاری بس نا ٹرولی مل جائے لگے چوالی کیونکہ اندر دیدی تو جانی پائیں گی اب مجھے اکیلے بیگ لے جانے میں دکھت ہوئی گی تو ٹرولی مل گی تو سارے بیگ اسی پہ لوڈ کر دوں ہے بکہ ملتی ہے بھائی ٹھیک ہے پھر تو چلو دکھت نہیں ہے یہ دیکھ لو بھائی کو جس طرح سے ائرپورٹ کا ایریا ہے پورا لبجوری ہے خیر اپنا دلی ائرپورٹ بھی کم نہیں ہے بھائی میں نے اتنے سارے ائرپورٹ دیکھے ہیں بہت اپنا دلی کا اور مومبائی کا ائرپورٹ مست ہے اور سب سے اچھا مجھے آس تک سنگاپور کا ائرپورٹ لگا ہے پھر سیکنڈ نمبر پہ تھا دوبائی کا ائرپورٹ اب یہاں کا دیکھتے ہیں لندن کا کیسا ہے میری جو فلائٹ ہے وہ ہے بھائی ٹرمینال 3 سے تو یہاں پہ بھی چا ٹرمینال ہے 1 2 3 4 3 سے اور 4 سے بھی جاتی ہے 5 ہے 5 ہے 5 سے بھی انٹرنیشن جاتی ہے ہاں تو مطلب مکس ہی ہے یہاں پہ بھائی وہ دیکھو بھائی لکھا ہوئے سامنے welcome to terminal 3 یہاں پہ اتریں گے بھائی نکالتے ہیں لگے وہ دکھ رہی ہے ٹرولی بھائی سامنے چلو بڑی ہے let's go بھائی لوگ thank you بھائی یہاں پہ دی دی گئی ہے لینے کے لئے ٹرولی اور بھائی آج آخری دن لندن کا بتاو بارہ مئی کو نکلیتے ہیں انڈیا سے فلائٹ پکڑ کے پھر گاڑی چلاتے ہوئے کہاں پہنچ گا اتنی دور اور آج ٹرپ کی اینڈنگ ہو رہی ہے تھوڑا دوکھ ہو رہا ہے مجھے پڑ گھر جانے کی ایکسائیٹمنٹ بھی ہے بھائی گھر کا کھانا اپنا بیڈ سوں گا ہر گرہ رہا اب سے ہوا ہے گھاری چلا میں آرہ کریں گے اللہ 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 چلو بھائی چلو بھائی بھائی جسے بھائی بیڈ چار چھوٹکے سروٹیں بھی نہیں میرے ہیساپ سے اس پر تو ہے نا چلو جی آئی گا سمال چھوڑو آپ چھوڑو بس آپ کیسے یہاں سے کیاپ کروگے میٹروں میں نہیں نہیں میٹروں سے جاؤگے میٹروں سے جائے گی میرے گر کے پاس ٹکک ہے آپ اکٹوبر میں آ رہے ہیں اگر میں جپان نہیں گیا اس ٹائم تک ملیں گے دلی میں پھٹک ہے دانا یا پھر روز پور بھی ہو سکتے ہمارا پلان بن جائے باقی دانے واد جی گھومانے کے لیے پوری ٹریپ میں تھانکیو سو مچ اتنے سالواد ملے اور مستے اگدام کتنے دس دن تو رہے ہیں نا آٹھ دس دن تو میری کلتوٹر رہے ہیں انہتیس کو آیا تھا انہتیس کو آیا تھا اور آج چھے ہو گئی کوئی سات آٹھ دن سالواد ملے گا رہا چلو کوئی اتنے سالواد کوئی ملے ڈھونا میں تب میں جاؤں گا ٹھیک ہے چلو جی اوکے بائی بائی ٹا 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 یہ صحیح ہے بھائی ڈلی ائرپورٹ کی طرح یہاں گیٹ پہ بھیڑ نہیں لگ رہی کھالی پڑا گیٹ تو یہ جو ای بھالا گیٹ ہے اسی سے گھرزاتا ہوں پیسے دیکھ لیتا ہوں کہاں پہ رکھو میری ہے بستارہ تو جی سے جانا پڑے گا تھوڑا اور ہے ادھر کی سا ہے وہ لاشٹ گیٹ ہے وہ لاشٹ میں ہے اینڈ والا گیٹ ہے چلو جی چلو سیدھا کیونکہ یہ گاؤنٹر میں کیا ہے آپ جن بھی گیٹ سے گوش ہوگے نا گوشتے ہی آپ کو ڈریکٹ اپنی ائرلائن کا کاؤنٹر مل جائے گا یہ لو جی یہ والا گیٹ ہے اپنا اس میں سے ہمیں جانا ہے اور اس کے آگے میرے خیال انٹری نہیں ہوگی کیونکہ دلی ائرپورٹ پہ تو وہاں انٹری پہ ٹکٹ مانگ لیتے ہیں ٹکٹ دیکھاؤ یہاں پہ کوئی نہیں کھڑا ہوا لیکن یہاں جا سکتے ہو مطلب آپ چلو چلو پھر چلو اندر تک جہاں تک جا سکتے ہیں ارے ہاں یار دیکھو کوئی گاڑ وارڈ نہیں کھڑا ہوا مطلب یہ جو مین ایری ہے نا ویٹنگ والا یہاں پہ کوئی بھی آ سکتے ہیں تو جب تک مجھے بورڈنگ پاس نہیں ملتا دی دی بھی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ دککت نہیں ہوگی کوئی بھی یہاں نورمل ہی ہے ایرپورٹ تو ہے نا ہیتنا کچھ خاص نہیں ہے ہاں پتہ نہیں ٹرمینل 3 نورمل ہے یا کیا ہے بہت نہیں میں نے وہ اپگریڈ کروائی ہے نا تو مجھے جانا پڑے گا ماں میں نے کیونکہ پہلے ایکونومی ٹکٹ بک کری اور پھر اپگریڈ کیا ابھی پہلے میں کروں چیک ان پھر سمجھا ہوں گا دیکھنا کونسی ہے وستارہ ادھر تو ایمیریٹس ہے یہ کونسی ہے یہاں بھائی وستارہ کا لیکن ایکونومی کلاس نہیں ہمیں جانا ہے آگے ہی طرف بزنس کلاس بزنس کلاس والے لوگ ہے بھائی ہاں وہی تو اپنا چیک ان جلدی ہو جائے گا بزنس کلاس کی وجہ سے نا صحیح ہے یہ دیکھو بھائی پریمیوم ایکونومی والوں کی بھی الگ لائن اور بزنس کلاس والوں کی بھی تو مجھے تو جانا ہے بزنس کلاس میں لیٹس کو بھائی اپنا نمبر بھی آگے ہیں ایک بیک تو بھائی 19kg دوسرا 29 بچھیک ان ہو گیا ہے سارا میری سیکیورٹی نیچے نہیں ہے میاں اوپر ہے چلو بزنس کلاس ہے چلو بھائی بائی ٹاٹا ملتے ہے کبھی انڈیا میں واپس جیسے کی منا بتایا میرا بزنس کلاس ہے اس لئے مجھے اوپر سے جانا ہے مطلب میری جو اپنا سیکیورٹی چک کی اللہ نا وہاں گوئے گی اور بھیڑ بھی کم ہوای گی میرے کو بہت سامان نکالنا پڑتا ہے بھائی یہ جو آپ سوٹکیس دیکھ رہو نا اس میں ساری بیٹریز چارجر کیمرہ میرے اس والے بیگ میں بھی لیپ ٹوپ آئی پیڈ وغیرہ یہی سب کچھ ہے دیکھو فاسٹ ٹریک پہ جانا ہے مجھے رائٹ سائیڈ ڈیوٹی فری بھی ہے بھائی اب تو خیر شوپنگ کر لی جیتے نہیں کرنی بس اور نہیں کرنی بھائی اچھا ہاں بزنس کلاس ٹکیٹ میں لاؤنج ایکسس بھی ملتی ہے اور وہ بھی بزنس کلاس والا لاؤنج تو بھائی ہے مزی آئیں گے تو سیکیورٹی چیک میں تو کیمرہ رکھنا پڑے گا بھائی ہے لاوڈ نہیں ہوتا یہاں پہ چلو جی سیکیورٹی چیک ہو گیا ہے دن لٹرلی پانچ منٹ لگے صرف بتاؤ کچھ بھی نہیں ہو انہوں نے یار امیگریشن بھی کر دیا پاسپورٹ پہ سٹیم بھی نہیں مارا میرے پتہ نہیں چون لاؤنجز کافی سارے ہیں میرا ایف لاؤنج ہے یہ آپ دیکھ سکتو لکھا ہے چلو جی چلے بزنس کلاس لاؤنج میں پہلی بار دیکھ کے دو جرا کیا ہے اور پھر بیڈ روم اینڈ سپا بھی ہے اس میں وہاں یار مزیہ آ جائیں گے پھر تو تو یار آج جنماشر میں ہے اس لئے ویجیٹیرین ہی کھانے کا اپشن ہے اور ویجیٹیرین میں یہ آلو کا پتہ نہیں کیا دے رکھا ہے اور ساتھ میں یہ پاسٹا ہے تو یہ ہی کھاتے باکی چکن بھی کھان ہے اوڈا باکی کوفی اور کول رنگ وغیرہ سب کچھ ہے یہاں پہ یہ دیکھ لو بھائی میں نے آئیس کیوگ ڈلوالی ہے اس میں آرے ڈائٹ کوک ہے تو بھائی ساں وائٹ وائٹ سی آرہی ہے پوری ویج بھی مل گیا بھائی چھولے چاوال ہے لگ تو چھولے ہی رہے گاجر واجر بھی دلی ہوئی ہے بٹ ہے ویجیٹیرین پوچھ ریا میں نے اور یہ تو اچھنی بیکار ہے بھائی ڈائٹ کو کڑوی کڑوی سی لگ رہی ہے کیا دے دیا انہوں نے یہ سامنے دیکھو بار کاؤنٹر بنا ہوئی ہے یہاں سے لے کر رہا ہوں اب میں کوکا کولا اور ایلکول وغیرہ بھی بھائی انیمٹیڈ فری ہے جتنا مرضی پیو لائف نے بھی مت پی لے نا کی بلکل یہ ٹون ہو جاؤ بٹ ہاں پیسے نہیں لگ ہاں تو پہلے میں آپ کو ٹکٹ کا بتا دوں بھائی دیکھو تو میں نے اکانومی والی ٹکٹ بوک کری لگ بگ 33,800 کی اور اس کے بعد جو اپگریڈ کیا نا وہ اس کے لئے پے کیا میں نے 65,000 روپیز یعنی کی مجھے 98,000 روپیز میں بزنس کلاس مل گئی جبکہ میں ویسے چیک کر رہا تھا نا کر بزنس کلاس ٹکٹ تو بھائی وہ دکھا رہا تھا 2,10,000 روپے کی اور مجھے کتنے کی بڑ گئی صرف 97,000 روپیز اور ابھی انہوں نے لگیج کے لیے ایکشٹر لیے کیونکہ مجھے لگا بزنس کلاس میں بھی 3 لگے جالاؤڈ ہے بٹ ایکچول میں اکانومی والے میں 2 لگے جالاؤڈ ہے 23,23 کیجز یعنی ٹوٹل 46 کیجز کے اور بزنس کلاس والے میں بھی 2 لگے جیالاؤڈ ہے بٹ وہ 32,32 کیجز کے یعنی کی 64 بٹ میرے کیونکہ چیک ان والے 3 لگے جستے تو مجھے ایک لگے جس کا ایکشٹر پے کرنا پڑا 170 پاؤنڈ یعنی کی بھائی 17,000 روپے لے لیے ایک لگج لگج کے کھالی اور اس میں ویٹ کا چکر نہیں تھا چاہے 30 کلو چاہے 10 کلو پورے لگج کا پیس ہی لگے گا لگ سے تو ان شوٹ آپ کہہ سکتے ہوگی مجھے بزنس کلاس والی یہ جو ٹکٹ ہے نا بھائی 1,14,000 روپے کی پڑی ہے بد لگج ہوگے سب کچھ ملا کے اب اس میں میل بھی ملے گی شاید سے فلائٹ میں پروپر ڈینر میں بھی اور کل بریکپاسٹ میں بھی اور یہاں بزنس کلاس لاؤنج کی تو ایکسس ملی جو اتنا کچھ کھاس نہیں تھا نہ زیادہ کھانے کا ہے پس جن کو ڈرنگ کرنا ہوتا ہے وہ کر سکتا ہے مجھے سے 10 بچ کے 20 منٹ کی فلائٹ ہے 8 بچ کے 40 منٹ ہو گئے ہے لگ بک ساڑے نو بجے چیک ان شروع ہوگا ٹوری چیک ان نہیں بوڈنگ چیک ان تو ہوئی چکا ہے نا ڈریڈی چلو جی فائنلی بوڈنگ کا ٹائم آ گیا ہے گیٹ اتنے دیر سے ڈسپلی نہیں ہو رہا تھا اس میں اب آ گیا ہے ٹھٹی ون نمبر گیٹ پہ جانا ہے وہاں سے اپنی بوڈنگ ہوگی جو لاؤنج تھا وہ تو ایک فلور اوپر تھا سیکنڈ فلور پہ ہم آ گیا ہے اب فرش فلور پہ ٹھٹی ون گیٹ نمبر لیفٹ سائیڈ میں جانا ہے یہاں کافی چلنا پڑے گا تو بہل ایسا لگ رہا ہے کیونکہ آج ہاں گیٹ ون گیٹ کیسے مجھے میں نے بولا بھائی کچھ اتنا خاص ائرپورٹ ہے نہیں مطلب لنڈن سٹی گئی صاحب سے دیکھا جائے تو بھت ٹھیک ہے ہمیں تو فلائٹ ہی پکڑنا ہے کیا کرنا ہے بھائی صاحب کچھ گیٹ نمبر ٹھٹی ون میں تو لنبی ہی لائن لگی پڑی ہے بوڈنگ کے لیے کوئی نہیں بھائی میں تو بیٹھ جاؤوں گا لاش میں ہی چڑھوں گا اپنی بزنس کلاس ہے ویسے بھی مزیدار ونڈو سیٹ نہیں تھی یار کہ رہے فول ہے فلائٹ منا کوئی نہیں چلو چھوڑو ویسے بھی رات کو تو کیا ہی دیکھے گا ہے نا ہاں ساتھ میری بزنس کلاس ہے تو شاید سے مجھے پہلے دیں گے یہ انٹرنس چلتے ہیں یہ دیکھو بھائی بزنس کلاس کی الگی لائن لگی پڑی ہے تو مست اپنے کو انٹری مل رہی ہے یہاں بھی بھائی ویٹنگ ہی چل رہی ہے فلائٹ مجھے لگ رہا ہے فولی ہے دیکھ رہو کتنی بھیڑ ہے یہاں پہ ابھی آ کے بیٹھا ہی تھا بھائی ترے میں بوڈنگ کی بھی کول آگئی چلو بزنس کلاس کے نا یہ بینیفٹس ہے بھائی کہ پہلے ہی آپ کو سب چیزیں مل جاتی ہے پرائیورٹی میں مطلب وہاں پہ سیکیور کی سیٹ میں بھی ٹائم نہیں لگا یہاں بھی دیکھو سیدھا بوڈنگ ہو رہی ہے تو یہ ایڈوانٹیز ہے ٹائم بچ جاتا ہے کافی فلائٹ تو خیر اوبیسلی اسی ٹائم میں اوڑے گی جس ٹائم پہ ایکونومی والوں کے لئے اوڑنی ہے کوئی بیسے ٹائم نہیں بچنے والا اس میں بہت ہاں باقی پروسیس میں بچ جاتا ہے 6D 6D this it کونسا ہے 8 لو جی لو یہ ہے بزنس کلاس وستارہ کا وینڈ میری ہے 6 6D یہ تو 6A ابھی ہی ہے وہ والی پوری A والی لینا اپنی ہوگی ادھر وہاں پہ یہ ہے بھائی دیکھو 6D یہ پورا بیڑ بن جائے گا بھی دکھاؤں گا پہلے یہ والا سوٹکیس اوپر رکھوں شالو جی یہ والا بیک تو میں نیچے ہی رکھ سکتا ہوں ویچے بھی یہ امرجنسی سیٹ نہیں ہے تو کچھ کہیں گے نہیں باقی یہ بھر پھر سے دیکھ لو بھائی بزنس کلاس کا کبن کچھ اس طرح سے لگتا ہے پانی کی بوتل دی ہوئی ہے انہوں نے ایک ہمالیان کی اوہ چارجنگ سلوڈ ہو ذہر ابھی سکرین بھی دیکھو کتنی بڑی ہے خیر ابھی میں سیٹل ڈاؤن ہو جاؤں خود سمجھ لوں کافی چیز ہے پھر آپ کو بتا ہوں گا پورا لگ تو مجھے کھالی سا رہا ہے پلین مطلب یہ بزنس کلاس کا تو وینڈو والی سیٹ دے دیتا مجھے میں نے مانگی بھی کہہ رہا کھالی نہیں ہے بتاؤں اور اگر کھالی ہوئی نا تو بہت بڑا جھوٹا نکلے گا وہ بھائی ساپ ہوئے 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 کیا مزیدار سیٹ ہے بھائی ڈیلیکسن اتنا مزیدار چمیشوری وہ بھائی سکس جی تھی نا کیکہ سکس دی میں وہ گلتی سے وہاں بیٹھ گیا یہ ہے اگنی سکی چیز ہے بھائی نا لکھا بھی ہوئی نا تو سیم ہی ہے بس تو کیر فرقیا سوالے تو آتی بھائی بھائی ویلکم ڈرنگ دی ہے آم اور اورنج فلیور تھا تو میں نے اورنج لے لیا ساتھ میں یہ منیو دے دیا ہے بیزنس کلاس منیو ہے نورمل والے سے اللہ ہے بھائی تو اس میں سے میں چوز کر سکتا ہوں جو بھی مانگوان ہے بھائی ساپ انڈیان منیو ہے پورا دیکھنا مرگ کھٹا پیاز روشتر سی او ڈی کافی چیزیں ہیں جوس پیتے بھی تے منیو دیکھتا ہوں اور سیلیکٹ کر لیتا ہوں پروپر میٹھے والا جوس ہے بھائی مزیدار مزیدار آگیا بھائی بھائی تو ابھی چلو آپ کو میں اچھے سے بزنس کلاس کا ایک ٹور دیتا ہوں یہ میری کچھ اس طرح سے سیٹ تھی جس میں آپ دیکھ سکتا ہو بھائی اتنا بڑا سکرین لگا ہوا ہے سامنے اور نیچے پیر رکھنے کی اتنی مست لیگ روم ہے اس کے علاوہ یہ سکرین کے نیچے سے ٹرے نکل جاتی ہے جس میں آپ اپنا لیپ ٹوپ رکھ سکتے ہو یا پھر کھانا کھا سکتے ہو اس پر رکھے اس کے علاوہ نیچے دیکھو گے تو یہ جگہ بنی ہوئی ہے جہاں پہ بھائی سیفٹی گائیڈز اور ایک دو میکزین بھی رکھی ہوئی ہے اور اسی کے جسٹ اوپر ایک ہینگر لگا ہوا تھا جہاں پر میں نے اپنی بھائی شرٹ ٹانگ دی دی تاکہ وہ ایسے مو چڑنا جائے صبح تک باقی لیفٹ سائیڈ میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ تین طرح کی لائٹس لگی ہوئی تھی جو میں یہ تین الگ الگ بٹن سے اون کر سکتا ہوں بھی سوکٹ دے رکھا آپ چارج بارس کر سکتے ہو لائپٹوپ مست اور یہاں پہ میں نے پانی کی بوتل اور اپنی گھڑی رکھ رکھی ہے اسی کے جسٹ نیچے ایک یہ دیکھو بھائی پی ایس پی جیسے نا ریموٹ کنٹرولر لگا ہوا ہے مست ایک دم اس ریموٹ کنٹرولر کی مدد سے جو سامنے والی سکرین ہے نا وہ میں پوری کنٹرول کر سکتا ہوں کیونکہ سکرین جو ہے نا وہ کافی دور تھی تو اگر میں آگے بڑھ کے ایسے تسکرین نہیں یوز کرنا چاہتا تو اس کی جگہ میں یہ آرام سے پیچھے ریکلائن کر کے اس کو بھی یوز کر سکتا ہوں جس سے کی سکرین پوری اپریٹ ہوئے گی اور اس کی جو اپنی سکرین ہے بھائی وہ بھی تسکرین ہے یہ دیکھو تسکر کر کے میں ساری موویز وغیرہ چلا سکتا ہوں اور جو میں یہاں پہ کر رہا ہوں وہ ہی اوپر سکرین پہ ہوتا جا رہا ہے باقی ٹی وی کی بات کرے تو بھائی جیسے کی میں نے بتایا بہت بڑی سکرین ہے یہ اور اس میں جو کلیکشن تھا بھائی وہ بھی بہت تگڑا تھا جیسے کی آپ موویز دیکھ سکتے ہو ایک سے ایک دے رکھی تھی مست ٹی وی شوز میں شاک ٹینک کپل شرما شو بھی تھا اور وہ بھی مست بھائی ایسے ایچ ڈی کوالٹی میں ہوئے ہوئے تو رستے بھر آپ ہستے ہوئے جا سکتے ہو شو دیکھ کے باقی میوزنگ میں بھائی کافی سارے گانے تھے ہولی ووڈ بولی ووڈ ہر جگہ کے تھے میوزنگ کے علاوہ گیمز بھی تھی نورمل چار پانچ وہ بھی آپ کھیل سکتے ہو اچھا اس کے علاوہ بھائی لائیو ٹی وی تھا تو یہ دیکھو میں نے بی بی سی نیوز چل ہالی بھائی ساب لائیو ایسے نیوز چل پڑی حالانکہ مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ ایکچول میں لائیو آ رہی ہے یا ایسی ریکوڈڈ ہے پرانی اس کے علاوہ جو لاشٹ اوپشن تھا وہ تھا بھائی مائی فلائٹ کا اس اوپشن میں جا کے ہم دیکھ سکتے تھے پوری انفرمیشن کی کتنے گھنٹے بچے آئے دیشٹینیشن کو کتنا ڈسٹینس بچے آئے اس کے علاوہ الگ الگ موٹس دیکھ سکتے تھے الگ الگ اینگل سے اپنی فلائٹ کو دیکھ سکتے تھے تو کافی فن چیز تھی باقی ٹی وی کے نیچے جو کمپارٹمنٹ پڑے ہے اس میں بھائی ایک ہمیں یہ میڈیکل کٹ ملی اس میڈیکل کٹ کے اندر بھائی کافی ساری چیزیں تھی جیسے کی یہ ایک یہ سوکس کا پیر تھا اس کے علاوہ یہ آئی ماسک تھا اپنا ماسک اس کو پہن کے سو جو اور اس کے علاوہ یہ ایک یہ پاؤچ سا تھا بھائی اس کے اندر بھی کافی چیزیں ہیں جیسے کی یہ ایک بوڈی ملک لوشن تھا لپ بام بھی دے رکھے بھائی نہو نے ایسے مست ہنی والی او بھائی سا فیشل ٹونک بھی ہے ایک ندرہ ٹرینکولین کر کے اوئل بھی تھا بھائی اس کو لگا کے آپ مست چین کی نیند سو سکتے ہو باقی ایک پیلو دے رکھا تھا اس کو آرام سے مست سر کے نیچے رکھو اور گہری نیند میں ڈوب جاؤ باقی ٹھنڈ اگر آپ کو لگ رہی ہے تو بلینکٹ دے رکھا تھا بڑا سارا ایسے موٹا سا بلینکٹ تھا بھائی مست ایک دم میچے والے کمپارٹمنٹ میں ایک سلپرز تھی بھائی وہی کپڑے والی مطلب اگر آپ جوتے ہو تے اتار کے اس کو پہن کے مست کیبین میں گھوم سکتے ہو اور وہی پہ ہی ایک سوکس کا ایکشٹرہ پیر رکھا ہوا تھا تو یہ سب میں کری رہا تھا اتنے میں بھائی میرے سے وہ اوڈر پوچھ کے گئے تو میں نے ورجن مویتو مانگوائے تھا بٹن تھے وہ اٹینڈنٹ کو بلانے کا یا کینسل کرنے کا تھا ریکویشت پھر چوتھا بٹن تھا دو نوڈ ڈشٹرپ کا پانچ باتا بھائی سیڈ کو ریکلائن کرنے کا تو جیسے کہ میں نے بتایا بھائی بزنس کلاس ہے یہ تو مست ایسے بیڈ بیڈ بن جاتا ہے یہ بٹن دباتے ہی پوری سیڈ بیڈ میں چینج ہو جائے گی سیکنڈ والا بٹن دباتے ہی ایسے اپنا سیمپل ریکلائن پوزیشن پہ آ جائے گی اور تیسرا جو بٹن ہے وہ ٹیک آف اور لینڈنگ کے ٹائم پہ پر پروپر سیڈ بن جاتی ہے ایک ہی ٹیچ میں اس کے علاوہ جو لاسٹ کے دو بٹن ہے وہ لائٹس کو اون اوف کرنے کے تھے میں یہ سب کچھ چیزیں سمجھی رہا تھا اتنے میں بھائی میرا جو ہے ڈینر بھی آ گیا مست ایک دم دیکھ سکتے ہو بھائی کتنی ساری چیزیں تھی ایسے پران تھا چکن ایک ویجیٹیبل سبجی تھی ڈال بھی تھی سیلیڈ تھا دھائی تھی اور تھوڑے سے چاول بھی دے رکھے تھے کھانا بھائی ایکچوال میں بہت زیادہ ٹیسٹی تھا میں تو امید ہی نہیں کری تھی کہ ایسے آسمان پہ اتنی اچھائی پہ مست کھانا مل سکتا ہے اور تو اور بھائی کھانا کھانے کے بعد رسمال آئی بھی آ گئی دو پیس ہوئے ہوئی یہ بھی کافی ٹیسٹی تھی پھر اس کے بعد بھائی مجھے تھوڑی نیند آنے لگ گئی مووی دیکھتے دیکھتے تو جو کیابین کرو تھا وہ میرا ایسے بیڈ لگا کے چلے گا اچھے سے میں نے مست پیر ویر فیل آئے بلینکٹ لیا اور سونے کی تیاری کری اور سچی بتا رہو بھائی مجھے خود نہیں پتا چلا میں کب سو گیا اور کب صوبہ بھی ہو گئی ایسے مطلب 5-6 گھنٹے بیٹھ گئی سمجھ ہی نہیں آیا بلکل بھی اتنی کمفرٹیبل سیٹ تھی پھر صوبہ اوٹ تھی بھائی میرے کو بریکفرش سرف کیا گیا دیکھ سکتے ہو آپ کیا کیا چیزیں اور یہ جو لیفٹ میں پڑی ہے یہ پیٹیز نہیں ہے پتہ نہیں کروزی اینڈ کر کے کچھ کہتے ہیں تھوڑے بہت فریش فروٹ تھے اوملیٹ تھا آلو تھے اور ٹومیٹوز تھے فلائیڈ لینڈ ہونے میں بھائی ڈیڑھ دو گھنٹے ہی بچے تھے میں نے بریکفرش کرتے کرتے مووی دیکھ لی تھوڑی دیر اور کب ٹائم پاس ہو گیا پتہ ہی نہیں چلا اور فائنلی ہم بھائیہ دلی ائرپورٹ پہ پہ پہنچ بھی گئے یہ میں دیکھو ٹی وی سکرین پہ دیکھ رہا تھا اوپر سے مست ایسے اپنا گڑگاؤں بھی دیکھ رہا تھا وہ دیکھو بھائی فاروق نگر اور جھجر بھی دیکھ رہا ہے انڈیا کے اتنے سارے شہروں کے نام دیکھ کے ایسے مست سی خوشی اور ایکسائٹمنٹ ہو رہی تھی بھائی اتنے مہینوں بعد واپس آ گیا اس کے بعد بھائی اتنی مست سموث لینڈنگ کروا دی ہمارے پائلٹ صاحب نے اور ہم انٹر کر گئے ڈیلی انٹرنیشنل ائرپورٹ پہ اوورال بھائی میں بھی ستارہ کے بزنس کلاس کو دس میں سے بیس نمبر دینا چاہوں گا مطلب اتنی تکڑی سروس لگی مجھے اور جتنے بھی میں نے پیسے پے کرے بھائی بلکل ورٹ چٹتے سچی بتا رہوں مطلب کسی کے باز اگر پیس ہوگی پروبلم نہ ہو بھائی کون می چھوڑو بزنس کلاس میں ٹرابل کرو ایسے سات اٹھ گھنٹے کی فرائٹ کا تو پتہ ہی نہیں چلتا کب سوتے سوتے پوری ہو جائے چلو جی چلو فائنلی لینڈ کر لیا ہے ٹائم دکھاؤں تو گیارہ بچ کے آٹھ منٹ ہو گئے ہیں پہنچنا تو گیارہ پچاس پہ بٹ بیس منٹ لیٹ ہے اب اترتے اترتے اور آدھا گھنٹہ لگ جائے گا بٹ ہم بزنس کلاس میں ہیں تو شاید جلدی نکل جائے پھر دیکھتے اندر جا کے امیگریشن کسٹم کلیرنس میں ہیں کیونکہ تین چار لگے جانا تو ضرور چیک کریں گے نہیں کیا تو پھر نکل جا ہوں جلدی بٹ بو یہ گھر پوچھتے مجھے لگ رہا ڈیڑھ دو تو بجی جائیں گے چلو جی چلو کھل گئے گیٹ ہمیں ہی سب سے پہلے نکالا کیونکہ بزنس کلاس میں تھے پھر ہمارے پیچھے والوں کو نکالیں گے thank you have a nice day bye 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 finally بھائی اتنی دیر ویٹ کرنے کے بعد بیگ آئی گئے اپنے تینوں کے تینوں اب یہ کیا اچھا نہیں مکلا جب کھل گئی چلو جی چلو یہ بیگ دی دی گا تھا تو میرے کو یاد ہی نہیں آرہا تو میرا بیگ ہے نہیں ہے دو بار یہ نکل گیا میری آنکھ کے سامنے سے پھر یاد آئے کہ ریڈ ریبن لگا ہوا ہے وہ بھی ویڈیو میں دیکھا چلو بھائی یہ نکلتے ہیں کیا اب کرنی پڑے گی باقی ہری مگریشن تو بہت زیادہ سمود تھا کوئی دکتی نہیں ہوئی نہ کچھ کوشن پوچھا سیدھا سٹیم مار دی اپنا یہاں پہ انڈیا میں انٹری کا اب چلتے ہیں کسٹم کی طرف لیٹسی کیونکہ ہو سکتا ہے بھائی تنہیں سارے بیگ دیکھ کے وہ چیک کری لے کہ باہر سے کچھ سمان تو نہیں لارے حالکہ میری ایج ویسے کم ہی ہے تو ان کو لگے گا کہ یوکے سے آ رہا ہوں تو سٹوڈنٹ بھی ہو سکتا ہے اور سٹوڈنٹ جب آتے آپ کو پتہ ہی ہے بھائی تنا سارا لگے چھوز چھوز کے لاتے ہیں اس لئے نہ بھی چیک کرے بھائی لیٹسی ادھر جانا ہے بھوڑا گرین کلر کا بوڑ دیکھ رہا ہے نا انڈیا کسٹم مطلب نا زروری نہیں ہوتا کہ سب کو روک کے چیک کرے ایسی رینڈم لی کسی کو بھی روک لیتے ہیں اور چیک کرتے ہیں تو میں پتہ نہیں آج فسو نہ فسو اس ٹائم پر سارے کے سارے سٹوڈنٹ ہی آ رہے ہماری فلائٹ بھی بھری پڑی تھی سٹوڈنٹ سے ہی میرے خیال سے دیوالی کا ٹائم ہے نا تو اس لئے انڈیا آ رہے ہوں گے بھاگی کسٹم کلیرینس میں بھی کچھ بھی پوچھتا سیدھا جانے دیا کسی کو بھی نہیں روک رہے تھے مدھا میں نے پکانا کی ایسی تککے کی بات ہے بھائی کسی کو ایک کو روک لے اور اتنے سبسکرائبر مل چکے بھائی لینڈ کرتا ہی مدھا بیگیں جہاں پہ لے رہا تھا وہیں پہ چار سبسکرائبر ملے پھر فلائٹ میں ملے سبسکرائبر تو اس ٹھپ سے پوپلیرٹی بڑھ گئی ہے کسی زیادہ ہے نا باکی ڈلی ائرپورٹ دیکھ رہا ہوں بھائی کتنے ٹائم بات بارہ مائی کو میں نے لارچ فلائٹ لیتی یہاں سے دوبائی تک کی اور اس کے بعد اب سیدھا ہولموس چار مہی نہیں ہو گئے باکی چلو یار اس والے بلوگ کے لئے نہیں رکھتے ہیں گھر والوں کا یہ ایکشن جو سرپرائز دوں گا وہ نیکسٹ بلوگ میں دیکھنا ملتا ہوں آپ سے نیکھ ویڈیو میں ٹل دیم بڈ بائی ایس ویڈ ویڈ تیکھے راستو پہ نہیں پڑھنا فیس تھا بائی ملتا ہوں آپ پڑھنا